گوڈ مارننگ ڈیئر سٹوڈنٹس میں آپ سبھی کا پھر ایک بار سواگت کرتا ہوں میرے ساتھ آج کے اس لیسن میں آپ سبھی جانتے ہی ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس کی ہماری ایک بہتی پیاری سی سیریز چل رہی ہے جس کا نام ہے بندشوں میں آنے والے برج بھاشا کے کٹھن شبدوں کے شبدارت تو اس کڑی میں ڈیئر سٹوڈنٹس جو آج کا لیسن ہے وہ ہے لیسن نمبر تھری اور آج کی جو بندش میں نے لی ہے وہ ہے راگ جون پوری کی بہت ہی سپرسید بندش جس کے بول ہیں پریے پائنوا کے سجنی آئیے اس بندش کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں کس میں کیا کیا شبد ہیں اور کیا کیا کٹھن شبد ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے دیئر سٹوڈنٹس اس بندش میں شبد آئے ہیں پریے پائنوا کے سجنی جو نامانے گنین کی سیکھ انترہ ہے ہاتھ جوڑ پھر نیاروں ہووے ایسے نر کے پاس نہ جائیے درس کہے واسوں نت ڈریے تو ڈیر سٹوڈنٹس اس میں ایک شبد آیا ہے سب سے انتیم لائن میں جہاں پہ درس کہے آیا ہے تو درس کہے درس شبد کا یہاں پہ کوئی مطلب نہیں ہے بلکہ درس شبد یہاں پہ یوز کیا گیا ہے رائٹر کے دوارہ جنہوں نے یہ بندش لکھی ہے ان کا پورا نام تھا درس پیا تو درس پیا نام سے وہ اپنی رچنائیں لکھتے تھے تو یہ جو رائٹر ہیں جو بندش کے رچنکار ہیں انہوں نے یہ بندش لکھی ہے ان کا نام ہے درس تو شورٹ کٹ نام انہوں نے درس پیا سے نکال کر رکھا ہے اس بندش میں درس تو درس کہے یعنی رائٹر کہہ رہے ہیں اس بندش کے جنہوں نے یہ بندش لکھی ہے آئیے اب ان مکھے شبدوں پہ جاتے ہیں جو ہمیں پتا ہونے چاہیے اس بندش کے انترگرد پہلا شبد آیا ہے پریے پریے کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا پائے پائے دوسرا شبد آیا ہے پائے پائے کا مطلب ہوتا ہے چرن واقے واقے کا مطلب ہوتا ہے اس کے نیارو ہووے کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا نیارو مطلب خوش ہووے مطلب ہونا جائے کا مطلب ہوتا ہے جائیں واسوں کا مطلب ہوتا ہے اس سے نت کا مطلب ہوتا ہے ہر روز تو آئیے دیئر سٹوڈنٹس اب اس کا بھاوارت جانتے ہیں کہ بندش کا کیا میننگ نکل کے آ رہا ہے دیئر سٹوڈنٹس اس میں درس پیا جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس بندش کے مادیم سے کہ پریے پائے مطلب کہ پائے مطلب چرن یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس وقتی کے کبھی ہمیں چرن نہیں پڑنا چاہیے واقعے مطلب اس کے پریے مطلب پڑنا پائے مطلب چرن تو ہمیں اس وقتی کے چرن نہیں پڑنا چاہیے یا اس وقتی کے پیر نہیں چھونے چاہیے جو نہ مانے گنین کی سیکھ گنین مطلب بڑے لوگ بدھیمان لوگ جو بدھیمان لوگوں کی کہی گئی بات کو یا ان کی دی گئی صلاح کو نہیں مانتا جو نہ مانے گنین کی سیکھ یعنی کہ وہ دھیمان اور گنی ویکتیوں کی جو شکشہ ہے جو سیکھ ہے اس کو جو ویکتی نہیں مانتا ہے اس ویکتی کے چرن بھی نہیں چھونے چاہیے پر یہ پائے نہ واقع سجنی یعنی کہ اس آدمی کے پیر نہیں پڑنا چاہیے سجنی مطلب یہاں پہ دوست کے لکھا گیا ہے اور ہاتھ جوڑ پھر نیاروں ہوئے اور ایسا ویکتی کہ جس کے پاس آپ جب جائیں تو آپ کو ہر بار اس کے آگے جی ہجوری کرنی پڑے آپ کو اس کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑے تب جا کے آپ کا کام ہو یعنی کہ وہ آپ کے ہاتھ جوڑنے کے بعد آپ پر پرسند ہو خوش ہو تب ہی آپ کے کام کرے تو ایسے ویکتی سے ہمیں نہیں ملنا چاہیے تب دیکھئے یہاں پہ کیا کہا ہے ہاتھ جوڑ پھر نیاروں ہوئے یعنی کہ ہاتھ جوڑ کر ہی یعنی وہ ویکتی خوش ہوتا ہو ایسے نر کے پاس نہ جائیے ایسے ویکتی نر مطلب ویکتی یعنی کہ ایسے ویکتی کے پاس نہ جائیے یعنی کہ ایسے ویکتی کے پاس جا کے کیا فائدہ کی جو ہر بار آپ کے ریکویسٹ کرنے پر ہی مانتا ہو ہاتھ جوڑنے پڑے آپ کو تب جا کے آپ کے کام ہو تب ہی وہ خوش ہوتا ہو تو ایسے ویکتی کے پاس جا کے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے نر کے پاس نہ جائیے اور اگلی لائن میں نے لکھا ہے درس کہے یعنی رائٹر جو درس پیا ہیں وہ کہتے ہیں درس کہیں واسوں نت ڈریے واسوں مطلب اس سے نت مطلب ہر روز ڈریے تو ایسے ویکتی سے ہر روز ڈریے اس سے بچئے اس کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ ڈی ایسوٹنس اس بندش کا بھاو نکل کے آ رہا ہے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اب جدی آپ اس بندش کو اس بھاو سے دیکھیں گے تو آپ کو گانے کا بھی مزا آئے گا سمجھنے کا بھی مزا آئے گا اور سکھنے کا بھی مزا آئے گا تو دیکھئے بندش کیا ہے پریے پایا نوا کے سجنی اے میری سہیلی یا اے میری سکھی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سکھی دوسری سکھی سے بات کر رہی ہے اور درس پیا جی نے اسی سیچویشن کا ورنن کیا ہوا ہے کہ او سجنی سجنی مطلب او میری سکھی او میری سہیلی پریے پایا نوا کے سجنی او سہیلی اس وقتی کے پیر نہ پڑیے جو نہ مانے گنین کی سیکھ جو اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتا گنین لوگوں کی بات نہیں مانتا ہے نا ہاتھ جوڑ پھر نیارو ہووے جس کے آگے ہمیشہ ہاتھ جوڑ کر ہی ہمیں جانا پڑے یعنی کہ اپنے سوارتھ کے لیے ہی جو خوش ہوتا ہو جب ہمیں ویسے کبھی اس سے ہیلپ کی ضرورت ہوتا وہ ہمارا کوئی کام نہ کرے تو ایسے وقتی کے پاس جا کے کوئی فائدہ نہیں ہے ہاتھ جوڑ پھر نیارو ہووے ایسے نر کے پاس نہ جائیے ایسے وقتی کے پاس نہ جائیے درس کہے واسوں نت ڈرئیے تو درس کیا کہتے ہیں کہ واسوں مطلب اس وقتی سے ہر وار ہر بار یا ہر روز آپ کو ڈرنا چاہیے تو ڈیر سوٹنٹس اب آپ سے ویدہ لیتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا لیسن اچھا لگا ہوگا بائی بائی and happy musical day